اسلام علیکم ناظرین پاکستان پاپٹی لیڈر سے میں رانہ دانو دوسروں آج اس خاص ویڈیو میں ایک چھوٹا سا میسیج میں آپ کو دوں گا کیوں ایم نائن موٹر وے یا سوپر ہائیوے کے اوپر لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اور سوپر ہائیوے کے اوپر اس وقت جو سوسائٹیز ہیں اس میں بیریر ٹاؤن کراچی یا ڈی ایچ ای سٹی جو ڈی ایچ ای کا فیز نائن ہے یہ دو پرومیننٹ سوسائٹیز ہیں جو ایم نائن موٹر وے یعنی یہ سوپر ہائیوے کے اوپر بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں اس کے علاوہ چھوٹی بڑی کافی ساری سوسائٹیز ہیں جس میں سیون وانڈر سٹی ہے ای ای ایس ایف ہے اور کمانڈر سٹی یا اور بھی کافی سارے نام جو شاید میں منشن نہیں کر سکتا لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ بہریر ٹاؤن ٹو کا ذکر کرنا بھی میں نہیں بھولوں گا کیونکہ بہریر ٹاؤن ٹو بہریر ٹاؤن کا فیز ٹو کہہ لیں یا بہریر ٹاؤن کراچی ٹو کے نام سے جو فیز ہے وہ لانچ ہونے جا رہا ہے بہت جلد یہ جو نیوز ہیں بہریر ٹاؤن کی طرف سے اوفیشل نہیں ہے لیکن یہ مارکٹ کی نیوز ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ اب یہ کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے کہ بہریر ٹاؤن ٹو نہیں آ رہا یا یہ ڈلے ہوگا کیونکہ موقع پہ جب ہم نے وزٹ کیا اس کی ڈرون فوٹیج حاصل کی اور یہاں پہ اس ساری جگہ کو سائٹ وزٹ کے طور پہ ہماری ٹیم گئی تو ہم نے خود دیکھا observe کیا اور ان ساری جگہوں کو ہم کیمرے کی آنکھ سے ڈرون فوٹیج اور ساری چیزیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ ہم نے دیکھا تو level of development جو وہاں پہ چل رہی ہے اس وقت تو you can see یہ بہت واضح طور پر وہاں پہ industrial جو پلوٹس ہیں وہاں پہ جو residential پلوٹس ہیں commercial پلوٹس ہیں اس کے علاوہ apartments اور جو labor colonies ہیں یا آپ اس کے ساتھ ساتھ کہہ لیں کہ جو residential چھوٹے بڑے سائز کے پلوٹس ہیں apartments ہیں ویلاز ہیں ان سب کے اوپر کام ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو کام کرنے والے مختلف طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ جب ہم نے ان سے inquiry کرنے کی کوشش کی کہ بہت واضح information تو نہیں ہے ان کو لیکن یہ چیز ہے کہ انہوں نے بتایا کہ بہت جلد انشاءاللہ یہ launch ہو جائے گا اور پھر مختلف sites پہ مختلف قسم کے جو projects چل رہے ہیں جس میں apartments کے اوپر کام کرتے ہوئے لوگ بھی نظر آئے ویلاز پہ کام کرتے ہوئے لوگ بھی نظر آئے infrastructure بڑی کشادہ roads اور بہت بڑے بڑے roundabouts اور monuments type جو چیزیں بننی ہیں ساری چیزوں کی planning اور اس کے کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے خاص کر بیریہ ٹاؤن کراچی phase 2 کا جو main gate ہے وہ بھی آپ کو وہاں سے نظر آتا ہے اس وقت کا جو بیریہ ٹاؤن ہے موجودہ بیریہ ٹاؤن کے main gate سے hardly 30 سے 35 km کے فاصلے پہ یہ بیریہ ٹاؤن 2 کا main gate موجود ہے جو کہ واضح طور پر بن چکا ہے اور یاد رکھئے گا جو اس وقت کا بیریہ ٹاؤن ہے بیریہ ٹاؤن جو main بن چکا ہے اس کا جو front ہے وہ دیکھنے کو میری observation کے بطابق کافی کم ہے لیکن بیریہ ٹاؤن 2 کا جو front یعنی main gate ہے اور front کا جو portion ہے سوپر highway کو جو face کر رہا ہے اس کے ساتھ جھوٹ رہا ہے یہ بہت بڑے scale پر ہے اور بڑا کشادہ یہ view ملے گا آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ M9 motorway اور جو سوپر highway کا میں ذکر کر رہا ہوں گی یہاں پہ لوگ کیوں invest کر رہے ہیں کیوں آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تو اس کی خاص بات ملیر expressway ملیر expressway پہ تھوڑا سا study آپ بھی کریں میں بھی اس پہ study کر رہا ہوں اور just ملیر expressway کے title سے ایک بڑی اچھی ویڈیو انشاءاللہ میں near future میں upload کروں گا اس کو بھی دیکھنا نہ بھولیے گا اور میں آپ کو اس کی development دکھاؤں گا اور اس کا root map کس طرح سے بن رہا ہے اور یہ جو بننے والی ملیر expressway ملیر ندی کے اوپر follow کرتے ہوئے یہ بن رہی ہے اور اگر میں یہ غلط نہیں ہوں تو میں اس چیز کو بڑے واضح طور پر آپ تک پہنچاؤں گا کہ ڈی ایچے کا phase 8 یعنی ڈی ایچے کا کراچی شہر کا main area وہاں سے اگر آپ M9 motorway کی طرف travel کرتے ہیں تو that will be hardly in 20 to 25 minutes کہ آپ لوگ without any restriction without any hurdle آپ جس طرح سے لیاری express بنا ہوا ہے تو بلکل اسی طرح سے ملیر expressway بنے گا اور وہاں سے آپ لوگ travel کرتے ہوئے main road سے جو کہ 3 یا 4 lane main boulevard بن رہا ہے تو اس سے آپ M9 motorway یا super highway کے ساتھ connect کر سکیں گے تو کراچی شہر کی یہ traffic ہے اس کو صدارنے میں اس کی correction میں میرا خیال ہے کہ یہ road ایک بنیادی اہم role ادا کرے گا تو اس road کی تعمیر کے اوپر بقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے approvals موجود ہیں اور different phases میں کام ہو رہا ہے لیکن کام ہوتا ہوا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی صرف کیاس رائیاں نہیں ہیں یا جھوٹ پر مبنی یہ باتیں نہیں ہیں یا یہ stories نہیں ہیں یہ حقیقی طور پر آپ کام ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یا اس project کو اگر آپ google کریں گے تو بھی اور جو ان مختلف اداروں سے approvals ملی رہی ہیں تو شاید یہ مطلقہ لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ youtube پہ اور online information ہوگی ان کی website پہ ہم وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں اخیر ایک detailed ویڈیو تیار کر رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن یہاں اس ویڈیو میں reference دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں investment m9 motorway یعنی super highway کی گرد و نواہ میں آ رہی تھی تو یہ میں بتاتا چلوں گے اس کی وجوہات یہ ہیں ایک تو فاصلے سے مٹ جائیں گے دوسرا ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن کراچی کو ultimately یہ فائدہ ہوگا تیسرا یہ کہ بحریہ ٹاؤن کا جو اس ٹائم کا مجودہ بحریہ ٹاؤن ہے اس کو پیچھے سے یہ بھی ایک market کی information ہے اس بحریہ ٹاؤن کو بحریہ ٹاؤن 2 کے ساتھ connect کیا جائے گا کہنے کو یہ شاید ایک بڑی آپ لوگوں کو ایسی بات لگے گی کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ market کی information ہے اور میں اس چیز کو foresee کر سکتا ہوں predict کر سکتا ہوں کہ ایسا possible ہے کیونکہ ہم نے بحریہ ٹاؤن لاہور میں بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ ایک خواب ہوا کرتی تھی وہ بحریہ ٹاؤن نے کر کے دکھائیں تو یہاں پہ بھی میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ یس آئی ام شور کہ ایسا ہو جائے گا in future بے شک یہ اگلے پانچ سال لگیں اگلے دس سال لگیں لیکن اس کی connectivity possible ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ impossible ہے اگر آپ لوگ main gate بحریہ ٹاؤن کا دیکھیں اور بحریہ ٹاؤن فیس ٹو کا دیکھیں تو main gate کا سوپر ہائی وے کے اوپر جو ڈسٹنس ہے وہ تیس سے بتیس کلومیٹر کا میں نے منشن کیا ہے اور پھر میں نے ایک سروے کے لیے میں وہاں گیا تھا اور پھر گوگل سے جو ایریل ڈسٹنس میر کیا تھا اس کی ایک لوگیشن پہ کھڑے ہو کے بحریہ ٹاؤن فیس ٹو کے اندر تھوڑا ڈیپ جا کے جب main ایک جگہ پہ ہم کھڑے ہو کے ایریل ڈسٹنس میر کر رہے تھے تو رفیقی کے سٹیڈیم تک کا جو فاصلہ بنا وہ بیس سے بائیس کلومیٹر کا بنا تھا تو یہ خیر وہ جو میرا ایکسپیرینس ہے پرسنل میں وہ شیئر کر رہا ہوں فیوچر میں ایسا ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے لیکن پوسیبیلٹیز آپ کو نظر آئیں گی میں اس چیز کو بلکل کلیر طور پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا اور خاص بات بیریٹران ٹو میں کیا چیزیں آئیں گی اس پہ انڈسٹریل پلوٹس انڈسٹریل لینڈ اور ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈیبیٹیبل ہیں یا ایک سوالیہ نشان ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں اس کے اندر کیوں آ رہی ہیں کیسے آ رہی ہیں اور کیسے پوسیبل ہوگا تو میری انفرمیشن کے مطابق کہ یہاں پہ انڈسٹریل لینڈز بھی ہوں گی انڈسٹریل بہت بڑے بڑے پلوٹس بھی ہیں ہولسل مارکٹس بھی بنیں گی اور صرف ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں یا ایک انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں کراچی شہر کی جو ہولسل مارکٹس ہیں جو بڑی بڑی ہولسل مارکٹس ہیں اور تنگ گلیوں بازاروں والی جہاں پہ ٹریڈ ہوتی ہے اور بیزیسٹ مارکٹس ہیں وہ ساری مارکٹ یہاں بیری اٹون کراچی اس طرح سے پلان کر رہے ہیں کہ بیری اٹون کراچی کے فیس ٹو کے اندر ان سارے چیزوں کو شفٹ کیا جائے گا پلیننگز کی جائیں گی آپ لوگوں کے ٹرانسپورٹ کے لیے وہاں پہ اچھا انتظام کیا جائے گا لیبر کلونیز بنائی جائیں گی اور ہاسپٹل میڈیکیشن کے لیے یہ سارے چیزیں بنائی جائیں گی اور ایڈیوکیشن کے لیے ایڈیوکیشنل زون دیا گیا بقاعدہ جہاں پہ ایڈیوکیشن کے لیے یونیورسٹی سکولز کالجز یہ سارے چیزیں آپ لوگوں کو دیکھ جائیں گے اور اگر میں یہاں مینچن کروں کہ یہ چھوٹا سا شہر نہیں ہے ایک کلونی نہیں ہے ایک سوسائٹی نہیں ہے ایک کمپلیٹ سٹیٹ تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک پوری سٹیٹ ہی بننے جا رہی ہے جو کہ کراچی شہر کی آبادی کو ذرا تھوڑا ایک نیا ایکسپوریر نیا ٹرینڈ دینے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انفرمیشن وہ یہ یہ بھی مارکٹ کی انفرمیشن ہے کہ نیا آنے والا ایرپورٹ کیونکہ اس وقت کب کراچی کا جناہ انٹرنیشنل ایرپورٹ کراچی شہر کے اندر آ چکا ہے اس کے ساری سراؤنڈنگ میں جو آبادی ہو چکی ہے پاپولیٹڈ ایریا ہو چکا ہے ایر کریش بھی ہوئے اس طرح سے نیگٹیوٹی بھی آئی اور ڈیفرنٹ ٹائم میں ہم نے ڈیفرنٹ یومرز بھی سنے کہ جو ایرپورٹ ہے وہ کراچی شہر سے باہر بنے گا تو ای بلیو کہ جہاں بیریئر ٹاؤنڈ ٹو ہے اس کی سراؤنڈنگ میں کہیں یہ ڈی ایچ ای سٹی کے آس پاس کہیں کوئی ایریا اگر ایرپورٹ کو ملتا ہے تو یہاں پہ ایرپورٹ بھی بنے گا تو مستقبل میں پھر سب لوگوں کو ادھر ہی موو کرنا ہے کیونکہ اتنے بڑے شہر کو ایک اس طرح سے پاپولیٹڈ ایریا کے اندر جو ایرپورٹ ہے شاید وہ ناکافی ہوگا اور پھر شاید جو بائی لاؤز بھی بن رہی ہیں وہاں پہ آپ ایرپورٹ کو ان فیوچر بھی آپریشنل رکھیں تو آپ کو ایرپورٹ بھی شہر سے باہر ہی کہیں نہ کہیں لے کے جانا پڑے گا تو اس کے لیے پورے کراچی کو اگر آپ دیکھیں ایک طرف سے سمندر پورا گھراو ہے اور یہی والا پورشن بنتا ہے جس طرف آگے آبادی نے موو کرنا ہے یعنی یہ شہر اسی طرف پھیلتے وے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ناظرین میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ بیریہ ٹاؤن ٹو جو کہ لانچ ہونے کے قریب قریب ہے یہ دسمبر میں ہو جائے جنوری یا فیب میں جا کے ہو ابھی میں ایکزیک ٹائم آپ سے شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے خود بھی اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں چیزیں شیئر کر رہا ہوں آگے وہ ضرور نہ کانفیڈنٹ ہو کہ یہاں پہ ریزیڈنشل پلوٹس ہر سائز کے ہوں گے ویلاز ہوں گے اپارٹمنٹس ہوں گے انڈسٹریل لینڈز ہوں گے ہولسل مارکیٹس ہوں گے جس کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بڑا شاندار نظام دیا جائے گا اور ہاسپٹلز میڈیکیشن کے لیے پروپر لیبر کلونیز ہیں اور انسٹیٹوٹس بنیں گے جس میں آپ لوگوں کے ٹریننگ بھی ہوگی اور پھر سکول ایڈوکیشن کے لیے بھی یہ سارے چیزیں ہوں گے اور اسی کے ساتھ اگر مناظرین یہاں منچن کروں کہ جس طرح چائنہ میں ہولسل مارکیٹس کے مارڈلز بنے ہوئے ہیں یا پریکٹس میں ہیں انہی چیزوں کو کاپی کر کے بیریٹ آن یہاں بنائے گا تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی آئی سے پہلے بھی آئی فلٹ آور کو کوپی کر کے بنا دیا بیریٹ آن کی گرینڈ مسجد جو ابودہ بی میں اس کو کوپی کر کے بنا دیا تاج محل کا بھی ہے یہاں پہ وہ بھی بنائیں گے پلیننگ میں ہے تاج محل بھی انشاءاللہ یہاں پہ اس کا بھی ریپلیکہ بھی بنے گا سینٹر پارک جو کہ نیو یارک میں اس کا بھی ریپلیکہ آپ کو یہاں نظر آتا ہے سینٹر پارک آپ آٹمن بھی بنے ہیں سینٹر پارک تو اس سے تشبیح دے کے ایک ریپلیکہ یہاں پہ بنایا تو یہ ساری چیزیں ناظرین آپ کے ساتھ ہیں آپ کے سامنے ہم شیئر کر چکے ہیں اور مزید انویسمنٹ جس طرح آتی جائیں گی ابھی جہاں آپ لوگ کو انویسٹ کرنا چاہیے اور کیوں ایم نائن موٹر وی پر لوگ آ رہے ہیں اور پھر ان ساری سوسائٹیز میں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اس میں بیریٹ آن کراچی اتنی عبادی ڈی ایچ سٹی کے اندر آج تک نہیں ہے کیونکہ ڈی ایچ سٹی بیریٹ آن سے تقریبا 15 سے 20 سال پہلے کا بنا ہوا ہے اور یہاں بیریٹ آن کا جو سفر ہے کراچی شہر کے اندر وہ میرا خلاق 8-10 سال کا ہوگا یا 6 سے 8 سال کا ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہے مزید انفرمیشن اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ نئی منفرد ویڈیوز اور انفرمیشن شیئر کرتے رہیں گے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھینکی سو مچ